جانگیر ترین علیم خان کے ساتھ دھوکا گیم الٹ پلٹ گئی پنجاب حکومت کا خاتمہ غداروں کو سزا مل گئی اتنی جلدی اتنی تیزی کے ساتھ شریف خاندان بدل سکتا ہے اس کا اندازہ نہ تو جانگیر خان ترین کو تھا نہ ان کی کسی گروپ میمبر کو وہی حمزہ شہباز جو جانگیر خان ترین کے گھر چل کر آئے سوشل میڈیا پر تصاویر ویڈیوز وائرل ہوئیں آج اسی حمزہ شہباز نے جانگیر ترین کی پیٹھ میں چھرا گھوم دیا بلکل ویسے ہی جیسے نوے کی دہائی میں شریفوں نے چودری برادران کے ساتھ کیا چودری پروے زراہی کئی بار اپنے انٹریویوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی کوئی بات کرے تو یقین مت کرنا لیکن جانگیر ترین جیسا بندہ پتا نہیں کیسے شریفوں کے جھانسے میں آ گیا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پنجاب حکومت کیسے چند گھنٹوں کی مہمان ہے ابھی ابھی ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ اس ڈیوارکمنٹ کے بعد جانگیر ترین خان کا رابطہ خان سے ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قابل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جانگیر خان ترین پاکستان تحریک انصاف کی قربانیاں انگنت ہیں عمران خان کی حکومت بنانے میں ساٹھ فیصد کردار جانگیر خان کا تھا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ دوستی ختم ہو گئی جانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی سے چلے تو گئے لیکن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا وہ اس قابل نہ تھے شریف خاندان کی خودغرضی کے قصے زبان زیادہ عام ہیں خاجہ ساد رفیق تو ایک بار لائب ٹی وی شو میں رو پڑا تھا جب ان سے سوال کیا گیا کہ اب وزیراعظم شہباز شریف ہے اور حمزہ شہباز وزیراعلا تو آپ لوگ قربانیاں دینے اور جیلیں کٹنے کے لیے ہیں اس پر خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ میں سوال کا جواب نہیں دے سکتا لیکن ان کا چہرہ سب کچھ بتا رہا تھا چودری پرویز الہی اور چودری نصار کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہر کسی کے سامنے ہے شریف خاندان اپنے مفات پرستی ایک تاریخ رکھتا ہے جس کا ذکر کرنا ہمارا یہاں مقصد ہرگز نہیں لیکن جانگی ترین کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جانگی ترین ایک سوچ رکھ رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ جو رابطہ ہوا اس پر بھی بات کرتے ہیں ناظرین ہوا کچھ یوں کہ گورنر پنجاب ولیہ الرحمان کی تقریب حلب ورداری ہوئی اس تقریب میں نہ جانگی ترین کو بلایا گیا نہ علیم خان گروپ کو کیونکہ عدالت اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے منحرف عرقین اسمبلی کو ڈی سیٹ کر دیا ایک تو یہ دو گروپ نون لیگ کو ووڈ دے کر ڈی سیٹ ہوئے تو دوسری طرف یہی گروپ امید لگائے بیٹھا تھا کہ نون لیگ ان کو عام انتخابات میں ٹکٹ دے گا لیکن ابھی سے گیم الٹ گئی ہے حمزہ شہباز کی آنکھیں پھرنے کے بعد جانگی ترین خان کا گروپ ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں مشاورت کی گئی جانگی ترین گروپ کے عرقین تو اس وقت ڈی سیٹ ہو چکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سیٹوں پر الیکشنز ہوتے ہیں تو کس کو ٹکٹ دیا جائے ناظرین اس حوالے سے اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا بارہ سیٹوں پر نون لیگ آٹھ سیٹوں پر پیپلز پارٹ یہ دو سیٹوں پر مولانا کے بندے کھڑے کیا جانے کا امکان اندازہ لگائیں کہ ان غداروں کو نون لیگ اتحاد بھی نہیں مان رہی اتحادی پیپلز پارٹی اور مولانا ہی ہیں اب جب ایک طرف اتحادی جماعتوں کا امیدوار ہوگا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا تیسری طرف لوٹا امیدوار ہوگا تو جیت کس کی ہوگی آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ ایک سروے کے مطابق کسی ایک لوٹے کا الیکشن جیتنے کا چانس نہیں ہے اگر نون لیگ سپورٹ نہیں کرتی تو سب سے بڑا لوٹا علیم خان بھی الیکشن نہیں جیت سکتا غداروں کا تاریخ میں یہی انجام ہوا کرتا ہے آج بھی یہی انجام ہو رہا ہے آنے والے کل میں بھی یہی انجام ہوگا ناظر اتحادی حکومت کا جانگی ترین کو ایک اور فائدہ ہو سکتا تھا کہ ان کو کیسز میں کوئی ریلیخ مل جاتا لیکن ایسا ہونا تو اب ممکن نہیں کیونکہ عدالت کے نوٹس کے بعد خود شریفوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ہائی پروفائل مقدمات کی تفصیلہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہیں ایف آئی اے کی جانب سے جمع کروایا گیا جواب میں بتایا گیا کہ جہانگی ترین کے خلاف شگر ملز میں خود برد کے کئی مقدمات زیرے تفتیش ہیں ایک کیس میں 4.3 عرب اور دوسرے میں 2.2 عرب کی خود برد کا الزام ہے جہانگی ترین اور علی ترین سمیت دیگر افراد ان کیسز میں ملزمان ہیں جبکہ جہانگی ترین کے خلاف سرمایہ کاری میں بھی خود برد کا کیس زیرے تفتیش ہے جہانگی ترین پر سرمایہ کاری میں 3.3 عرب کی خود برد کا الزام ہے اور چینی سکینڈل پر بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں تحریری جواب میں بتایا گیا کہ ایف آئی اے ایو بی آئی کرپشن کیس کی بھی سمات کر رہا ہے ایف آئی اے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف بھی تحقیلات پیش کر دی جواب کے مطابق حمزہ شہباز اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کیس میں تفتیش جاری ہے دونوں کے خلاف سولہ عرب منی لانڈرنگ کیس میں چالان جمع ہو چکا ہے شہباز شریف اور حمزہ پر ابھی تک فرد جرم آئید نہیں ہو سکی منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز ملک مقصود اور تاہی نقوی مفرور ہیں ناظرین امران خان اور جانگی ترین کے رابطے کے بارے میں ہماری تحقیقاتی ٹیم اور مختلف ذرائع سے ہم نے یہ خبر کنفرم کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی جبکہ ناظرین امران خان نے لانگ مارش یا دھرنا پارٹ ٹو کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت نہ دی تو ہم دیگر آپشنز پر غور کریں گے دوستو خان کی وہ دیگر آپشنز انتہائی خطرناک ہیں تحریک انصاف کے شہرمن امران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن نہیں دیتی تو ہماری دوسری سٹریٹیجی ہوگی ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں جن میں پہیہ جام شیٹر ڈاؤن بھی ہے دوستو خان کی یہ کال انتہائی خطرناک ہے اگر سپریم کورٹ کی طرف سے پرم احتجاج کی اجازت نہ دی گئی تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات ناظر خان نے دعویٰ کیا کہ نیوٹرلز کو مہنے اور شوکت ترین نے بریفنگ دی کہ حکومت چلی گئی تو معاشی حالات خراب ہو سکتے ہیں اب دیکھ لیں جیسی حکومت گئی معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگائی کی ابھی ابتدا ہے آگے مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے پاکستان کے خلاف امریکہ اسرائیل اور بھارت کے احتحاد ہے تینوں ملکوں کا پروگرام پاکستان کو مضبوط نہ ہونے دینا ہے موجودہ سیٹ اپ نے امریکہ کی ہر بات مانی ہے میرے جانے پر بھارت میں خوشیاں منائے گئیں میں آزاد خارجہ پولیسی چاہتا تھا جس کے لیے کئی مرتبہ نہ کرنا پڑتی لیکن موجودہ حکومت ہر قسم کی غلامی کرے گی دونوں کے خلاف سولہ عرب منی لانڈرنگ کیس میں چالان جمع ہو چکا ہے شہباز شریف اور حمزہ پر ابھی تک فرد جرم آئید نہیں ہو سکی منی لانڈرنگ کیس میں سلمان شہباز ملک مقصود اور تاہی نقوی مفروض ہیں ناظر امران خان اور جانگی ترین کے رابطے کے بارے میں ہماری تحقیقاتی ٹیم اور مختلف ذرائع سے ہم نے یہ خبر کنفرم کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی جب پہ ناظر امران خان نے لانگ مارش یا دھرنا پارٹو کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت نہ دی تو ہم دیگر آپشنز پر غور کریں گے دوستو خان کی وہ دیگر آپشنز انتہائی خطرناک ہیں تحریک انصاف کے شہرمن امران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن نہیں دیتی تو ہماری دوسری سٹریٹیجی ہوگی ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں جن میں پہیا جام شیٹر ڈاؤن بھی ہے دوستو خان کی یہ کال انتہائی خطرناک ہے اگر سپریم کورٹ کی طرف سے پرم احتجاج کی اجازت نہ دی گئی تو معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد ناظر خان نے دعویٰ کیا کہ نیوٹرلز کو مینے اور شوکت ترین نے بریفنگ دی کہ حکومت چلی گئی تو معاشی حالات خراب ہو سکتے ہیں اب دیکھ لیں جیسی حکومت گئی معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگائی کی ابھی ابتدا ہے آگے مہنگائی کا توفان آنے والا ہے پاکستان کے خلاف امریکہ اسرائیل اور بھارت کے احتیاط ہے تینوں ملکوں کا پروگرام پاکستان کو مضبوط نہ ہونے دینا ہے موجودہ سیٹ اپ نے امریکہ کی ہر بات مانی ہے میرے جانے پر بھارت میں خوشیاں منائی گئیں میں آزاد خارجہ پالسی چاہتا تھا جس کے لیے کئی مرتبہ نہ کرنا پڑتی لیکن موجودہ حکومت ہر قسم کی غلامی کرے گی ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ